ویلکم بیک ٹو مزیدار کی چن اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہریالی چنے کی ریسپی کالے چنے سے یہ ریسپی بنائے کے بہت ہی آسانی سے بنتی ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتی ہے پسدائی کی ریسپی تو لائک ضرور کریے مزیدار کی چن پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو یہاں پر پین میں میں نے آئل لیا ہے آئل کے اندر دالے گے پیاز تو یہاں پر ایک بڑی سائز کی پیاز لیا ہے میں نے اور اسے موٹا موٹا کٹ کیا ہے آپ چاہے تو تھندلی سلائس کر سکتے ہیں لیکن کرنچ کے لیے میں نے اسے موٹا ہی کٹ کیا ہے اور زیادہ میں اسے پکاؤں گی نہیں جب یہ کچھی ہی رہے گی نا تو میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں دو ٹی سپون آدھرک لہزن کا پیسٹ کچھ در تک اسے بھونے گے تاکہ اس کی کچھی سمیل نکل جائے پھر میں آئٹ کر رہی ہوں یہ آنین اور کوریانڈر کا پیسٹ یعنی کہ پیاز اور ہرے دھنیے کا پیسٹ ایک میڈیم سائز کی پیاز لے لے آپ اور دو موٹھی ہرہ دھنیا لے لے اسے پیس لے تھوڑا سا پانی دال کر اس کا پیسٹ تیار ہو جائے گا تو دو ٹی بل سپون آپ نے یہ پیسٹ آئٹ کرنا ہے اسے بھی اچھی طرح سے بھوننا ہے اس کی جو سمیل ہے نا ہرے دھنیے کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ نکل جانے تک اور پھر ایٹ کر رہی ہوں میں یہ ہرے مرچ تو ہرے مرچ کا پیسٹ میں ایک ٹی بل سپون ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہے تو یہاں پر میں نے ایک ٹی بل سپون ایٹ کیا ہے سبھی چیزوں کو کچھ دیر تک بھوننا ہے پھر فلیم کو لو کرنا ہے اور لو فلیم کر کے اس میں دالے گے تھوڑی سی حلی ایک سے دو پنچ دو ٹی سپون اس میں آپ نے ایٹ کرنا ہے دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر ایٹ کر دیا ہے حلی ایٹ کی ہے لال مرچ کا پاوڈر میں ایٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ہری مرچوں کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اچھے سے مکس کر لے گے اور کچھ دیر تک بھونے گے اب اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں یہ اُبلے ہوئے چنے تو چنوں کو رات بھر بھی گو کر رکھ دیں پھر نمک بھی نہ دالیں آپ ویسے اسے بوائل کر لیں اور یہاں پر دو کپ میں نے اُبلے ہوئے چنے لیا ہے یعنی اُبلنے کے بعد دو کپ جو ہوتے نا وہ لیے چنے اور یہ چنوں کا پانی ہی ایٹ کیا ہے میں نے کیونکہ تھوڑے ڈرائے لگ رہے تھے پانی ہونا تھا تو چنے کا جو پانی تھا وہ ہی ایٹ کیا ہے پھر نمک ہے یہ نمک بھی آئے آپ آپ کے حساب سے ایٹ کریں آپ کو کتنا کم یا زیادہ لگتا ہے اس حساب سے اچھے سے مکس کر لیں اور یہاں پر میں ایٹ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون لیمن جوس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے اور پانی جو ہے نا آپ نے پورا نہیں سکھانا ہے تھوڑا سا رہنے دینا ہے کیونکہ اگر آپ پورا پانی سکھا دے گے تو یہ تھوڑا ڈرائے ڈرائے سا لگے گا تو یہاں پر دیکھئے کچھ اس طرح سے ہے یہ میں گیز بن کر دیتی ہوں اور اس میں ایٹ کر رہی ہوں میں ہرا دھنیاں بہت سارا ہرا دھنیاں باری کٹ کر آپ ایٹ کر دیں اچھے سے مکس کر دیں گیز بھی بند ہے اور جب یہ تھوڑے تھنڈے ہو جائے آپ انہیں سرف کریے تو بہت ہی آسانی سے بننے والے اور مزیدار سے ہریالی چنے ہیں یہ آپ انہیں ضرور ٹرائے کریے گا ریسپی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مزیدار کچن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تک مزیدار کھائیں خوش رہے اور تینکس ایلوٹ فر وچنگ